ہالیلویا ہم خدا کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا دسویں باب اس کی پچیسویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور دیکھو ایک عالم شرح اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا تو ریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیے گا مگر اس نے اپنے تائیں راست باز چھرانے کی گرس سے یسو سے پوچھا پھر میرا پروسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا ایک آدمی یرشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقا ایک کہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میہ لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کرا کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری دوسرے دن دو دینار نکال کر بھٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر تجھے ادا کروں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گھر گیا تھا تیری دانیشت میں کون پروسیٹ ہے اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یسو نے اس سے کہا چاہ تو بھی ایسا ہی کر آمین خداون یسو مسیح نے جب اس شخص کو یہ بتایا تو اس نے سوال کیا کہ میرا پروسیٹ کون ہے آج ہم اس کلام میں جو میں نے اس میں سے بات سیکھی ہے جو مجھے پاک رو نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی حضوری سے باہر نہ جائیں آمین یہ توپی کے آج ہمارے کلام کا خدا کی حضوری سے باہر نہ جائیں خدا کی حضوری سے باہر نہ جائیں آمین خدا کی حضوری میں رہنے ہی میں سلامتی ہے خداون یسو مسیح کے پاس یہ شخص آیا اور اس نے پوچھا اور خداون نے اس کو بتایا کہ تو اپنے سارے دل سے اپنی ساری چاند سے اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت کر اور اس نے کہا پھر میرا پروسی کو انہیں دوسرا سوال تو خداون یسو مسیح نے ایک کہانی سنائی اس کہانی میں سے جو میں نے بات سیکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا خداون یسو مسیح نے جو پہلی بات ہمیں بتائی کہ ہمیں اپنے سارے دل ساری چاند سے یہ جو شخص ہے یہ ازمائش کرنے کے لئے ایک شخص جو ہے وہ ازمائش کرنے کے لئے ایک واقعہ زندگی پانا چاہتا ہے لوکا تھارا باپ کی تھار میں لکھا ہے اور ایک سردار کا ذکر ہے جو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے تھارا باپ کی لوکا تھار میں باپ کی تھار میں اور اس نے بھی خداون یسو مسیح سے یہی پوچھا زندگی پانے کی بات تو خداون یسو مسیح نے کہا تو ایسے کر ویسے کہ اس نے کہا میں نے سب کچھ کیا اس نے کہا پھر تو میرے پیچھے چل اور وہ شخص واپس چل گیا میرے عزیزو یہ جو بات چار تینچر پوائنٹ ہیں کہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اپنی ساری اکل سے محبت کرنی ہے خدا سے اور پھر اس کے ساتھ اپنے پروسی سے بھی اپنی جیسی محبت کرنی ہے اور یہ بات سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے مسیح زندگی میں تو دل سے اگر ہم محبت کریں کیا ہم سارے دل سے خدا سے محبت کرتے ہیں جی آپ تو کرتے ہیں آپ اچھے لوگ ہیں آپ خدا سے اپنے جیسی محبت کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور نفرت تو نہیں کرتے آپ خدا سے تو محبت ہی کرتے ہیں لوگ کا نہ کر دیو کہ وہ وکری گالے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن خدا سے تو کوئی نفرت کرتا کہ خدا سے کوئی نفرت کرتا یہاں پر اگر کرتا تو مجھے بتائے نہیں کرتا اور لوگوں سے جی کرتے ہیں لوگوں سے کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ تنگ کرتے ہیں آپ نہیں تنگ کرتے لوگ آپ کو تنگ کر دیتے کیوں جی ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہے نا تو جب ہم لوگ ہر ہو جاتے پھر وہ ہمیں یہ question کرتے کہ سر جی دیکھو پھر ایسی دعا کریے ایسی محبت کریے ایسی پیار کریے پھر اگلا سانو اوڈوڈ کے پویسی کی کریے پھر اگلے تو پھر وہ کرتے ہیں ہم نے بھی یہ طریقہ تیار کرنا ہے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل جب ہم سارے دل سے محبت کریں گے میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم نے بتایا کہ ہم نے بات یہاں سے شروع کہ خدا کی حضوری سے باہر نہیں جانا ہم اس میں سیکھتے جائیں گے خدا کی حضوری میں وہی شخص رہے گا جو خدا سے دل سے محبت کرے گا جس کو محبت ہی نہیں ہوگی وہ خدا کی حضوری میں کیا آئے گا جس کو کوئی محبت کرتا اسی کو ملنے جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے جس کی ہمدردی ہوتا ہے اس کے لئے اس کے ساتھ ساتھ باتشیت بھی کرتا ہے فون بھی کئی بات دیر ہو جاتا فون کرتے ہیں نا کہ بھائی کافی دن ہوگی آپ سے بات نہیں تھی میرا بڑا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے ہوگا ایسا ہے نا تو کبھی کیا خدا کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ آپ نے کچھ دن دعا نہ کی ہو کلام نہ پڑھا تو آپ بے چین ہوگئے ہوں ہوتا ہے نا جن کو محبت ہوتی ہو جاتے ہیں بے چین ہوتے ہیں اور وہ خدا کی زوری میں فورا آ رہتے ہیں لیکن جو کانٹینیو سے آؤٹ رہتے ہیں خدا کی زوری سے باہر رہتے ہیں وہ اتنے سن ہوئیتے ہیں کہ پھر ان کو روح بھی ملامت نہیں کرتا روح کی جو موٹیویشن ہے وہ اتنی ویک پڑ جاتی کہ وہ اس کے اوپر کان نہیں دھرتا سبوری کانوے میں لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا حلیلیہ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرے نام پہچانا کیوں خدا نے کہا کہ اپنے سارے دل سے محبت کر جب آپ سارے دل سے محبت کریں گے تو پھر خدا کہتا کہ میں اسے چھڑاؤں گا خدا دلوں کو دیکھ رہا ہوتا نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چرچ جانے میں ایکٹیو ہوں یہ ضروری ہے لیکن دل کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے میرے سامنے تو آپ سارے اچھے ہیں میں تو میشہ کہتا ہوں آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں بھائی آپ بہت اچھے ہیں لیکن اصل میں میں اپنے آپ کو بھی شاید کہتا ہوں کہ میں بہت اچھے ہوں آپ مجھے کہتے ہوں لیکن اصل میں دیکھنا یہ کہ کیا خدا بھی ایسے ہی کہتا ہے کیا خدا کے نزدیک خدا کے سامنے خدا کی نظر میں ہم ایسے ہیں ہمارا کیا میار ہے خدا کے سامنے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اپنے سارے دل سے جب ہم اس سے محبت کریں گے لکھا میں اسے چھڑاؤں گا آج لوگ لوگ کو کوئی رہائی نہیں ملتی جلدی لوگوں کے بندھن کے بندھن ویسے بندھ رہتے ہیں کیونکہ خدا سے محبت نہیں ہے خدا سے محبت نہیں ہے خادموں کے پاس جاتے ہیں مطلب کے لیے خادم چار چار چھے چھے سیلیکٹ کیے ہوئے آج ہماری سیلیکشن یہ ہے میں لاس ٹرم بتا رہا تھا کہ ہمیں ابتدائی کلیسیہ والی دعا جیسے ابتدائی کلیسیہ دعا کرتی تھی ہم نے بودھ کو اس کا چھوٹا سے ایک ایکسپیرینس کیا چھوٹا سا اور اگر یہ مارا سلسلہ چلتا رہے تو پھر کیسا ہوگا تو میں آپ کو یہ بتان چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کٹھے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آج فلانے چرچ میں کون سا خادم آ رہا ہے آج کون کلام سنائے گا آج کون خادم وہاں پہ اچھا وہاں چلو آج ہم خادم کو دیکھ کے آگے جاتے ہیں لیکن یہ جو پترس کی کلیسیہ ہے ان کا خادم تو جیل میں تھا وہ پھر بھی چرچ میں بھرے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے دعا کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنے سارے گل سے خدا سے محبت کرتے تھے وہ صرف خادموں کو خادموں سے سننا چاہیے کلام خادموں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن جو آپ کا تعلق ہے وہ یسو مسئل ایک سا ٹھیک ہونا چاہیے کئی لوگ خادموں سے رشتہ ٹھیک کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس کئی لوگ ہمیں ہدیہ دے کئی لوگ تھیلی میں ہدیاں ڈالتے ہیں مجھے آ کر پاتے ہیں کہتے ہیں سر جی میں آنا دوزار پھر پھارتے ہیں تیری میر بانی یار بڑا کرم کی ورلڈ سلویشن چرچ پہ تیری بڑی میر بانی ہوئی اس کا ٹھوس ہو گیا ہے وہ اس کی بلیسنگ فیوز ہو گئی ہے کیونکہ اس نے اوپن کر دیا ہے اگر وہ ہیڈن رہتا اگر اس کا دل خدا کے ساتھ تھا خدا جانتا ہے کہ اس نے کیا دیا حیقل میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ دو دمڑی اتنی سے اپنی بیوان ایسے ڈالتے ہوں گے جو تھیلی اٹھا رہا ہو تو دور سر دنیا دیکھ لیتی ہے دو سکھے کون دیکھ سکتا ہے ایسے کر کے ڈالتے ہوں گے لیکن اس نے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے اس نے کہا استاد وہ تو تھیلے بھی بھر کے نہیں نہیں خدا دل کو جانتا ہے ہماری آوازیں کتنی بلند ہیں آپ کو ایک اور باوت ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے وہی موہ پہ آتا ہے تو جس کی آواز نہیں نکل رہتے ہم سمجھ آتے ہیں اس کا دل ہی اندر سے بوجھا ہوا ہے جس کے دل میں کوئی جذبہ ہوتا ہے وہی خوشی سے آتا ہے نعرے لگاتا ہے گواہییں دیتا ہے خدا ان کی تعریف کرتا ہے حلیلویہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا جب دل لگ جائے گا لکھا تو اپنے سارے دل سے خدا ان سے پیار کر تو خدا چھڑائے گا جب پیار کریں گے ہم اس کی حضوری میں رہیں گے جب محبت ہوگی تو اس کی حضوری میں رہیں گے جب خدا سے محبت نہیں تو ہم تو آوازار ہو جائیں گے ہمیں چرچ میں آدھا گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جائے گا آپ کو پتہ بہت سے چرچ رائٹ ایک گھنٹے کی باز کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ دل کی لگن کی محبت نہیں ہے جس کا دل لگے گا اسی کو خدا برکت بخشے گا تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان آپ نے کبھی اپنی جان استعمال کیے خدا کی محبت میں دل تو چلو ہو گیا کہندہ جی ساڑھا دل خدا جان خدا نو پچھ کے وکھو ساڑھا دل کتا صاف ہے نا دل تو صاف ہے اگر خدا کے ساتھ سارے دل سے محبت کر رہے تو دوسروں کے ساتھ دل کی آشنہ کیوں ہے اچھا دعا میں بھی جاتے ہیں تو وہی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اے خدا میری اسی جگہ پر شادی ہو جائے ہے نا کئی لوگ ہمیں لکھ لکھ کے درخواستیں دیتے ہیں دل تو خدا سے لگا ہے اور اگر خدا سے لگا ہے تو پھر خدا سے لگائے رکھیں پھر دوسرے سو تیرا خدایہ کی ہے اور تو اپنے سارے دل جب سارے دل سے خدا کو محبت کریں گے تو دل میں اور کوئی چیز آنے کی جگہ ہی نہیں لگی جو لوگ دل جن کا لگا ہے تو رات کو گھٹے ٹیک کے دعا کر رہے ہوں گے جو بیٹھ کے رات کو سٹیج ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے ان کا دل خدا ساتھ نہیں لگا گا کیسے ان کا دل نہیں لگا گا جو کہتے ہیں ہم نے تین ڈرامے شروع کیا ہے جی بس تین ڈرامے شروع کیا ہے وہ کشتوں آ رہے ہیں کیونکہ دو دو ہزار کشتے ہیں بیٹھ بیٹھ سال ڈرامے چل رہے ہیں آج کل اور چھوڑتے ہیں کہتے ہیں میں سوچ رہی ہیں ایڈا عرصہ گزارے اینڈ وی دیکھ ہی لگا اوہو اس سے پہلے تجھے بلاوا آ گیا تو کہاں جائی میں کہتا ہوں اس چیزوں سے آپ اپنا دل چیک کریں کہاں لگاوا ہے اگر آپ زیادہ ٹائم کہیں اور گزار رہے ہیں ڈراموں میں پارکوں میں کلبوں میں گھومنے پھرنے پیزہ ہٹ میں اگر آپ زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں خدا سے اس کا اندھو آپ کا دل پورے دل سے آپ خدا کو محبت نہیں کر رہے ہیں جس کا دل خدا سے لگا گا وہ دوسرے کام کٹ کرے گا کہے گا نہیں نہیں میں خدا کی زوری میں جان چاہتا میں خدا کی زوری میں جا کر دعا کرنا چاہتا میں خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر پستش کرنا چاہتا حالیلویہ اپنے ساری دل سے جب ہم اس کو محبت کریں گے خدا دلوں کو جانتا ہے اور ایک سو تین زبور میں لکھا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک گیا اے میری جان اپنی ساری جان اپنی ساری جان سے تو آپ نے کبھی اپنی جان سے یہ کہا ہے اپنے آپ سے کبھی کلام کیا کہ خداوند کی آس رکھ خداوند تیرے لے سب کچھ کرے گا خداوند تیرے تمام معاملات کو حل کر دے گا اے میری جان ایک سو تین زبور میں لکھا ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کریں یہ حقیقی پرستش کے نشان ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کے لیے خدا سے شکوا نہیں کرتے ہیں اگر آپ کی لائف میں پریشانی چل رہی ہے مشکل چل رہی ہے آزمائی چل رہی ہے کوئی صدا ایسے ہی نہیں رہی گی اگر آپ اس میں شکر غزار رہیں گے تو آپ کا سٹیپ چینج ہو جائے گا اگر آپ اس میں ناشکر رہیں گے آپ اس میں بڑا 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 کرتے ہیں بس وہ سٹیپ وہیں رکھیں گے خدا کیونکہ خدا سکھائے بغیر آگے نہیں لے کے جاتا ہے آپ کی لائف میں ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا جائے گا جب وقت آئے گا اس وقت پر آپ کو خدا ہر سٹیپ پر آگے لے کر جائے گا حالیلویہ ایک وقت تھا میرا سٹیپ تھا پیٹرول پمپ کے اوپر کام کرنے کا نہ اس سٹیپ پہ کھڑا ہوا تھا پھر تھوڑا اور اگلے سٹیپ پہ آیا سٹیپ پہ سٹیپ آگے جا رہے ہیں سمجھیں آپ میری بات کو آج آپ کا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا آگے آپ کو نکامی نظر آرہی ہے آپ پورے دل سے خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیں آپ منہ جان سے کہنا شروع کر رہے ہیں میری جان خدا ان کی آس رکھ اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا آپ اس کے سٹیپ پر اچھے اس کے بچے ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ دکھوں میں خدا کی پرستش کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ نکامی میں خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوں گے آپ خدا کی حضوری میں رہیں مسئیبت میں آزمائش میں نکامی میں تنگی میں آپ خدا کی حضوری میں رہیں اس کی پرستش کریں اس کی عبادت کریں پہلا تواریخ بائیس ویب آپ کے انیس سوائد میں کیا لکھا ہے تاود نے کہا سلیمان کو اور اپنی قوم کو سمجھایا اس نے کہا سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خدا مند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اور اٹھو خدا مند خدا کا مقدس بناو ہیلیلویہ کیا آپ نے کبھی خدا کے مقدس کے لئے بنانے کے بھی سوچا ہے دل میں کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ بس میں میرا حجمنٹ ریٹائر ہو گئے اینا دے پاپا لیٹائر ہو جیسی ساڑھے تن مرلیزہ پلات لے لگ اٹھو اب تم اپنے دل اور اپنی جان کو خدا مند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اپنے دل سے اپنی ساری جان سے خدا سے محبت کرنی ہے جب اس کی تلاش میں لگانا ہے دل کو اور جان کو اور کیا کرنا ہے خدا کے مقدس کو تعمیر کرنا ہے کیا آپ نے کبھی سپیشل خدا کے گھر کے لئے سوچا ہے کہ خدا مند تو ہمیں برکت دے رہا ہے ہم خدا مند چرچ میں اور کچھ دینا چاہتے ہیں ہم ساری زندگی دس روپے کا نوٹ ہی ڈالتے رہے ہیں اے خدا مند اب میں پچاس روپے سنڈے کو ڈالا کروں گا کبھی سوچا آپ نے نہیں 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 چھوٹا سا نوٹ نکالو کدھے رہے ہیں کئی لوگ تو بیس ڈال کے کہتے ہیں دس مند واپس کرو ہمیں پتہ ایسے لوگ اے خدا مند نا کریا کرو آگے ہمارے پیسے کی ویلیو کیا ایک سو پانچ روپے ہوں تو ایک امریکن ڈالر بنتا ہے ان کا ایک روپیہ میرے پیارے عزیز دوستو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خدا مند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ خدا مند اور تم پورے دل سے مجھ کو ڈھونڈو گا اور میں تم کو دل سے جان سے خدا مند اپنے خدا سے محبت کرنی ہے اپنے دل کو اور جان کو خدا کی طرف لگاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے پاس آپ کے پیدا ہونے سے اس زمین سے رخصت ہونے تک کا پورا پلان ہے اس نے آدم کو پھرانس پہلے ہر چیز بنا لی تھی آپ فکر نہ کریں کتنا کلام سے ہیں ہم نے آپ کو کون کون فکر کرتا ہے یہاں مجھے بتائیں ہاں کوئی بھی نہیں دیکھو کتنی کون کون نفرت کرتا ہاں کوئی بھی نہیں واہ ویری گوڈ کون کون اچھے بچے ہیں یسو کے سارے اچھے اچھے بچے جھوٹ نہیں بول کے دوسروں کا دل نہیں توڑتے اپنی ساری جان اپنی ساری دل اپنی ساری طاقت طاقت لگائی کبھی آپ نے طاقت یہ ہوتی ہے یہ طاقت یہ کچھ چیز فیزیکل ہی طاقت یہاں پر بہت سے بچے فیزیکل ہی ہمارے سے زور لگاتے ہیں وہ ایک ایک من کا سپیکر ہے جسے دن اتار کے نیچے رکھنا ہو یا کہنے جانا ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں جو اٹھاتا اس کے ہاتھ پہ نشان پڑ جاتے ہیں وہ کیوں اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ خدا کا جو بڑا نیو ترقی کرے خدا کا کلام سنایا جائے اللہ وہ اپنا عجر پائیں گے وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھویں گے اپنی جسمانی قوت کو خدا کے جلال کے لئے استعمال کرو آ کے سکون نہ لب دیں ٹیک کی پھلانی جسم دی کوئی طاقت نہ لگ جائے کوئی کیلوریز ریڈیوز ہو جائیں گے اگر آپ بغیر ٹیک کے بیٹھیں گے اگر آپ تھوڑے دیکھ کھڑے ہو کر پرستش کریں گے کھڑے انہیں کہتے ہیں دوسرے دیکھ کرتے ہیں کہتے ہیں پھر کھڑا کارتا ہی اوہ خدا میں نے باہر کے خادموں کو دیکھا ہے میں نے وہ پیڈی جیکس کے دیکھا چرچ میں وہ لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں وہ کلام کو دران بھی کھڑے ہو کے نارے مارتے رہتے ہیں وہ پھر خود کہتا ہے سیڈن 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 بیٹھ جیے بیٹھ جیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بینچوں پہ چڑ جاتے ہیں وہ بیٹھتے ہی نہیں دیڑ دو دو گھنٹے دو کلام سناتا ہے اور دیڑ دو دو گھنٹے پرستش کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے صبح پانچ بجے میرے چرچ میں لوگ آ جاتے ہیں ورکر اور سارے اور پتہ نہیں شام تک رہتے ہیں سارے انتظامات اور کلیننگ کرنا اور صفائی کرنا اور وہ اپنی ساری طاقت سے اپنی ساری جان سے اپنی ساری عقل سے خدا کے لئے کام کر رہے ہیں اپنی طاقت کو خدا کے حکموں کو پورا کرنے کے لئے استعمال کریں میرے سے اپنی ساری عقل عقل سے بھی محبت کرنے ہیں جسم کی طاقت بھی لگانی ہے ہمارے پاس بہت سے لوگ جب کام کرنے آتے تھے میں ورکرز کو ہائر کرتا ہے ڈرک کو انلٹ کرنے کے لئے تو کئی لوگ طاقت نہیں لگاتے تھے وہ پتہ لگ جاتا ہے لیکن جو طاقت لگاتے تھے میں اس کو ایکسٹر پیسے اپنی جیب سے دے رہیتا تھا کل بات اسکولیاتگی میں دے رہیتا پتہ ہے اس نے وفاداری سے کام کیا جو پورے وفاداری سے کام کرے گا خدا اس کو ایکسٹر ریوارڈ دے گا ہاں اللہ یا جو دکھاوے کے لئے کرے گا اس کو وہ پتہ بھی تو وہ ایسے ساتھ سے چل رہتے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن زور نہیں لگا رہے اس کی یہ چیز سے مجھے انداز رہتا ہے کہ جس کا صحیح زور لگ رہتا ہے اس کی یہ تانگیوں یہ جسم کھچ جاتا ہے پیچھے سے اس کے کندوں کی ہڈیاں بھی پتہ لگ جاتی ہیں میں کہاں کاکا میری زندگی ہے تھک گزرگی یہ کام کرتے زور لال ہوتا ہے تھی اور جو بندہ شاہد ہے دل سے زور لگاتا تھا اور عقل سے طاقت سے پورے کام کرتا تھا آج وہ عزت کے ساتھ وہاں پر بیٹھا تھا آج میری غیرمجودگی میں اس نے پورا سینٹر سمالا ہوئے وہ ایک زبرتست پورے کانسلٹ کا وہ ایک مین ایریا ہے جہاں پر یہ کام کرتا ہے اور خدا نے اس کو سنبھالا ہوئے عزمائشیں ہیں اس کے سامنے بھی اس کے بھی پرابلمز ہیں اس کو بھی ہر روز لیکن وہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے حالیلویہ وہ خدا کی محبت میں سرشار ہے اپنی ساری عقل سے کرنٹیوں پہلا کرنٹیوں چود میں باب میں لکھا ہے پس کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی کہوں گا اور عقل سے بھی کہوں گا اب کیا کرنا ہے دل سے محبت کرنی ہے جان سے محبت کرنی ہے طاقت سے محبت کرنی ہے عقل سے بھی محبت کرنی ہے عقل سے بھی دعا کرنی ہے روح سے بھی دعا کرنی ہے کتنے لوگ ہیں جو روح سے دعا کرنا جانتے ہیں کن کو خدا نے یہ برکت بکشی ہے اچھا یہ تو سارا کچھ ہی پوزیٹیز چاہ رہے ہیں بہت ہیں بیری گوڈ لیکن آپ کو پتا ہے آپ مجھے کوئی ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں اپنا کہ آپ نے روح میں دعا کی اور آپ کو خدا نے کو جی بھی کام کہہ دیا روح کی دعا وہ دعا ہوتی جو تمہاری دعا نہیں ہوتی اور آپ کے مطلب کے مطابق نہیں ہوتی وہ آپ کچھ مانگ بھی رہے ہیں تو روح میں اگر آپ کے روح نازل ہو کے وہ آپ کے اندر دعا کر لگے وہ اس کے خلاف بات کہہ دے گا روح کی دعا وہ دعا ہوتی ہے روح کی دعا کئی بار ہمیں بے وکوفی لگتی ہے ہماری اکل سے لیکن روح کی دعا جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے روح میں دعا کرنا اکل سے تم دعا کر رہے ہیں اے خدا ہمیں ایک بیلڈن چاہیے اے خدا پانچ سو لوگ اس میں تشریف رکھیں ہالیلویا اس کا ایک کمپونڈ ہو یا اکل سے بھی دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس بات کو اس سے بھی بالہ تاک رکھتے ہیں اور ہم کے خدا تو بتا تیری کیا مرضی ہے اس عمر میں کیا میرے ہاتھ سے چیچ بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا دعوت نے کتنی ایفٹ کی کیا خدا تو میرے لائف میں بنانے چاہتا ہے یا میرے بیٹے کی زندگیوں بنانے چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ روح کچھ اور ہی کہہ دے روح کی جو دعا ہے اور جب روح کی بات آئے گی تو وہ سب سے پکی بات ہوگی روح میں دعا کرنے کے لئے خدا سے دعا مانگیں روح میں دعا کرنے کے لئے وہ پانچ منٹ میں آپ روح میں نہیں جا سکتے آج روح میں دعا کرنے کے لئے کیونکہ ہم آپس ٹائم نہیں ہیں جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں لانگ آورز پھر ہم جسمانیت سے نکل کر روحانیت میں جائیں گے جسم سے نکل کر روح میں جائیں گے اور پہلا گھنٹا تو ہمیں شکوے ماں اے خداون دیکھ میری بہن نے کتنا ظلم کیا اے خداون دیکھ میں اس کے گھر گیا تھا اس نے مجھے کتنی باتمیزی کی میں سا یہی بات نہیں ہے تو جسم کی دعائیں ہیں بھائی روح کی دعا تو وہ ہے یہ اب میں روح کی دعا بتانے لگوں آپ کو اے خداون میرے بھائی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا لیکن خداون دیکھ میں دل سے دعا کرتا ہوں اس کو کوئی اس بات کا حساب نہ دینا پڑے یہ روح کی دعا ہے وہ جسم والی دعا جو ہے اے خدا تو ہی دیکھ اے خدا تو اس کا مو بند کا اے خدا تو اس کو عقل دے یہ جسم کی دعا ہے اے خدا میرا پرائیز بونڈ لگ جائے یہ جسم کی دعا ہے بڑے لوگ میں سے دعائیں کرتے ہیں پرائیز بونڈوں پر کر دیتا ہوں میں مجھے پتہ لگنا نہیں میں کہا دن چل بچارہ آیا کوئی بات نہیں کر دیتا ہوں اور بہت سے لوگ جسم کی آج خواہشیں لے کر ترہ ترہ کی تباہ ہوگے جا رہے ہیں اپنے خدا سے محبت کرنی ہیں دل سے جان سے طاقت سے عقل سے حلیلویہ جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ہم خدا کی ضروری میں رہیں گے حلیلویہ چلتے پھر تیوٹھتے بیٹھتے آپ ریلویہ سکیشن پہ بھی جائیں گے خدا کا روح آپ سے کلام کرے گا ایک بار میں بتاتا ہوں نا کہ میں اپنا اشنافتی کار لینے گیا تو جس تاریخ کو انہوں نے بلایا جب جب یہ اکدافی سیٹنگ سامنے ہوتا انہوں نے کہا جی آپ کا آپ کا کارڈ میں ہے نام کہا جی پرچی دیکھے وہ نے کہا نہیں حلیلویہ اگلے اپنے پتہ کار میں نے کہا مجھے پاک رو نے کہا تیرا شنافتی کار مہا پڑھا ہے میں نے کہا اچھا میں گراونڈ میں بیٹھ کے سامنے پانچ دعا کی پی میں خدا ہونڈا پڑھا تو اس کے ایسی مت مار دے کہ میں پھر جاؤں اور مجھے شنافتی کار دے دے میں نے پانچ دعا کی گراونڈ میں بیٹھ کے میں پھر جا کے لینے لگ گیا میں کہا اے پا جی بیٹھنا میرا شنا اے کیا پتہ رہا پھڑ تیرا شنافتی کار میں آپ کو یہ بتان چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا ہونڈ کی حضوری میں رہیں گے خدا کرو ہر وقت ہماری پاکر اٹھتے پیٹھتے لمحہ بلمحہ چھوٹ چھوٹی باتوں کے لیے بڑی بڑی باتوں کے لیے پھر اس نے پھر اس نے پھر میرا پروسی کون ہے جب یہ چار باتیں ہو گئیں اور سارا خدا ہونڈ نے بتا دیا یروشلم کا واقعہ بتا دیا تو پھر خدا ہونڈ نے کہانی سنائی ایک شخص یروشلم سے یرو کو جا رہا تھا یروشلم کا مطلب ہے سٹی آف پیس اور ایک سو پچیس زبور کی دوسرے حیط میں لکھا ہے جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھیرا ہے ویسے ہی اب سے ابتک خدا ہونڈ اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا سٹی آف پیس جو ہے وہ جیسے پہاڑوں سے گھیری ہے ویسے ہی نجات یافتہ جو ہیں جو خدا کے لوگ ہیں اس کو خدا کی رحمت گھیرے رہتی ہے اس کی پروٹیکشن گھیرے رہتی ہے ہالیلویہ اب اس شخص نے کیا کیا یروشلم سٹی آف پیس سے نکل کر یرو کی طرف جا رہا ہے یرو کا مطلب ہے روشنیوں کا شہر کیا مطلب ہے روشنیوں کا شہر شاند شہر یا روشنیوں کا شہر کراچی ہمارا روشنیوں کا شہر جب ابتتائی دور میں میں کراچی جاتا تھا اپنے بچپن میں تو میں دیکھتا تھا وہاں اتنی لائٹیں اس وقت لوڈ شیڈنگ کا سسٹم نہیں تھا اتنی لائٹیں تھیں ایسے سے بڑے بینر دس دس منزلہ بیلڈنگیں نیچے سے اوپر تک ان کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے جو پبلسیٹی کرتے ہیں جو سائن بورڈ وغیرہ اور وہ کوک کی اور اتنی لائٹیں ان کی لائٹیں اور جگمک جگمک کرتا ہے پورا شہر اور جہاں سے پورے پاکستان سے لوگ جاب کے لئے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر زیادہ تر لوگ رہ جاتے تھے کیونکہ وہ چکچون تھی وہاں پر رنگ رلیاں تھی وہاں پر اور رات کا جو وقت تھا وہاں پر گھومنے کا بیسٹ وقت تھا لیٹ نائٹ لوگ وہاں پر کام بھی کرتے تھے اور جاگتے بھی تھے اب یہ شخص نکلا ہے یروشلم سے یعنی سٹی آف پیس سے اور روشنیوں کے شہر کی طرف جا رہا ہے یروشلم جو گھیراوا ہے جیسے یروشلم پاڑوں سے گھیرا ہے اگر اماندار خدا کی حضوری سے نکل کر چکچون کی طرف جائے گا دنیا کے گلیمر کی طرف جائے گا دنیا کی اسائشنوں کی طرف جائے گا تو پھر ضرور ہے کہ ڈاکو اس کو گھیر لے ڈاکو کون ہے ابلیس اور اس کی فوجیں جو اماندار کو جب تک وہ یروشلم میں رہا ڈاکو نے اس کو نہیں پکڑا رہا میں پکڑا وہاں سے وہاں جانے میں آج بہت سے لوگ غائل ہوئے میں ترقی کرنے کے لیے وہ جائے نجائے سارے کام کرنے کے لئے تیار ایک خاتون کے بارے مجھے پتا چلا اس کو کسی نے کہا جی ایک بیگ آپ نے بائی ٹرین لے گئے جانا صرف کراچی تک اور آپ کو ہم اتنے لاکھ رویے دے دیں گے اس نے دیکھا اس میں پورڈر تھا ٹیلکم پورڈر نہیں دو جا پورڈر اس نے دیکھا اس نے کہا کوئی بات نہیں میں رسک لے لوں گی پہنچ گئی تو آئرلینڈ نہیں تو جیل تو جا نہیں ہے نکلی لے کے بیگ بھڑا تھا پکڑی کی جو بیچتے ہیں وہ پیچھے پولیس بھی وہی لگا دیتے ہیں اور وہ پکڑی گئی اخباروں میں یا اس کی انسلٹ ہوئی پورے چرچ برادری میں اس کی انسلٹ ہوئی کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے باہر جا رہی جب کوئی ایسے کام کرتا ہے خدا کی جوزی باہر نکل جاتا ہے خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا یاد رکھئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہے اور خدا کی حضوری میں بھی رہیں جو مصرو بیٹا ہے وہ باپ کے گھر سے نکل کے تباہ ہوا ہے آپ خدا کی حضوری سے باہر نہ جائیں جیسے یرشلم پہاڑوں سے گھیرا ہے ویسے ہی اب سے ابت تک خدا اند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا آپ خدا کی حضوری میں رہیں آپ اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے اپنی ساری طاقت سے اپنی ساری اکل سے اس سے محبت کریں اور جب آپ ایسا کریں گے تو کانٹینیوز آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے اور پاکرو آپ کو تحریک دیتا رہے گا پاکرو آپ کو رہنمہ ہی دیتا رہے گا پاکرو آپ کو بتاتا اور سکھاتا رہے گا آمین ایک دن میں نہیں جا رہا تھا تو شیر پاپول کے پاس خدا کے پاکرو نے کہا واپس گھر جا میرے جو بہین ہے میرے بھنوئی اس کی بہین ہے اینجولینا اینجو کہتے ہیں اس کو اب وہ کینیڈا میں وہ مجھ سے ملنے آئی پاڑی ضروری دعا کرانے اور کسی ضروری خدا چاہتا تھا کہ میں اس کی لئے دعا کرو خدا نے کہا تو واپس جا وہ گھر پر تجھ سے ملنے کے لئے آئیے اس وقت موبائل سسٹم تو تھا نہیں میں نے سائیکل گھمائی کیونکہ میں خدا کی ضروری میں رہنے ہوئی خدا نے مجھے بتایا اور میں گھر آئے تو انجو آئی گی میں نے کہا بہین میں تو وہاں جا رہا تھا میں شیر پاپول سے مڑ کے آئے مجھے خدا نے گل جائے اور میں جب اس کے لئے دعا کی وہ سلین ہوگی ایک دن جو میں نے سوئے دعا کی وہ سلین ہوگی تو اس نے کہا میں یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا ونجیس مسیح ایسے تخت پر بیٹھیں اور سیڑھیں چڑھتے وہ کہہ رہے ہیں آجا اور جیسے میں نے سیڑھیں پیر رکھا میں وہاں گر گئی ہوں اور میں نے دیکھ اور کہہ رہی ہی میں نے خدا کے جلال کو دیکھا اور اس کے لئے جو بھی دعا تھی وہ پوری ہوگی وجہ کیا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں خدا کی حضوری میں رہنا خدا کی حضوری سے باہر نہ جائیں اگر آپ سے کوئی بہن لڑنے آتی ہے آپ خدا کی حضوری میں ہو کر اس سے مقابلہ کریں خدا کی حضوری سے باہر ہو کر مقابلہ نہ کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ جمپ مار کے باہر آتے ہیں کہتے ہیں خدا کی حضوری سے باہر آتے ہیں جب ہم خدا کی حضوری سے باہر آتے ہیں پھر ہم آل فال جو مو میں آتا ہے گول جاتے ہیں گول جھٹتے ہیں پھر مارے مو سے کانٹوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں لیکن کملوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں دوسرے گفت لیکن جب ہم خدا کی حضوری کے اندر رہ کے میں نے کہا کہ خدا کی حضوری سے باہر نہیں جانا جب ہم حضوری کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا ہم نے تجھے برکتے ہیں اچھا بھائی مجھ سے اگر گلتی تو میں ماں پوچھتا ہے بھائی مجھ سے گلتی تو میں ماں پوچھتا ہے انور فضل کے پاس ایک بندہ آیا جو خدا کی حضوری کے باہر رہ کے بات کر رہا تھا وہ حضوری کے اندر رہ کے بات کر رہا تھا اس نے اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں اس نے کہا اچھا بھائی تیرے پاس جو کچھ تا تو نے مجھے دے دیا لیکن بھائی میں تجھے برکت دیتا ہوں اسرائیل کا خدا تجھ پر رحم کرے اور تجھے برکت پر برکت دیتا جائے میں تجھے کوئی بری بات نہیں کہوں گا وہ گیا اور تیسرے دن دنیا سے چلا گیا آپ کوشش کریں آپ کا جب جھگڑا ہوگا تو آپ کیسے لڑیں گے کیسے لڑیں گے خدا کی ضروری میں رہا ہے لڑنا ہے وہ اللہ لڑائیلی نہیں لڑنے لڑنے کا طریقہ فرق ہے نا ایک لڑائی ایسے ہوتی ہے میری ماں کہتی ہے ایک چپ سوک اہراتی ہے زبان شیری تو ملک گیری زبان شیری کو شیعہ دکھا لیا کوئی نہیں مٹھا موچھو نکلنا پریکٹس کرنے اس کے اپنی زبان کو سکھانا توٹے کو سکھاتے ہیں میہ مٹھو میہ مٹھو چوری کھانی مرتے جانتا وہ یہی دو لفظ بولتا رہتا ہے وہ ہر بندے دیکھتا ہے میہ مٹھو چوری کھانی اپنی زبان کو سکھائیں اپنے آپ کو سکھائیں ہم نے ابلیس کا مقابلہ خدا کی حضوری میں رہ کے کرنا ہے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دو اوہ خداون کے تابع کر دو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا وہ شخص ڈاکوں میں گھیرا ہے جو یروشلم سے یرو کو جا رہا ہے اگر آپ نے کوئی ارادہ کر لیا ہے ایسا آپ نے کوئی ایسا ڈیسیزن لے لیا ہے جو آپ کو یروشلم سے یرو کی طرف لے کر جا رہا ہے خدا کی پروٹیکشن سے نکال کر روشنیوں کی ابلیس کی چکا چونٹ کی طرف تو آپ غلطی پر ہیں آپ جلدی سے یروشلم میں واپس آئیں خدا کی حضوری میں آئیں خدا کے سامنے اپنے قدموں کو جھکائیں اور اس سے کہیں خداون مجھ پر رہن کر اے خدا میں اسمان کا اترا گناہگار ہوا مجھے اپنے نوکوں جیسے ہی کر لے پچتائیں روئیں شرمنتا ہوں اپنے گناہوں پر اور واپس آئیں اور خدا آپ کو برکت دے گا علیلویہ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کون کون خدا کی حضوری میں پلیز مجھے بتائیں میں آپ کو ڈیوٹی دیں چاہتا ہوں اچھی بات کہوں گا کون کون خدا کی حضوری میں رہتا ہے اس کا مطلب آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں چلچ تو ہرتوار آجاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا اگر آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کون سے لوگ ہیں جو آج دابتوں میں گھر گئے ہیں کن کو بلیس نے نشے میں الڈھایا ہے آپ یہ چیلنج لیں وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتے آپ تو سمجھتے اس بات کو آپ ان کے لئے دعا کریں آپ ان کے لئے چیلنج لیں آپ دیکھیں کہ آپ کے عزیزوں کو کون کون سے عزیز ہیں کلیسیہ میں کون سے لوگ ہیں جن کو آج ابلیس نے تنگ کیا ہے اور ادموہ ادموہ چھوڑ دیا لکھا ادموہ چھوڑ دیا آج پتا کلیسیہ کیا حال کیا اس نے مسیحی قوم کا ہم اکثر یہ باتیں کرتے ہیں ہمارا دل تو کرتا ہے کہ ہم ابتدائی کلیسیہ والے ہو جائیں لیکن جب ہم کوشش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت سے سامنے معاملے آتے ہیں لیکن اب ہم پھر شروع کرنا چاہتے ہیں اس بات کو ہم چاہتے ہیں آپ سب دعا کرنے والے لوگ بن جائیں آپ جب دعا کرنے والے بنیں گے تو آپ آگے پڑھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ایک شخص یہاں پر دعا کرنے والے ادموہ کر گیا ہے ابلیس آج اس نے کلیسیہ کو یہ کیا ہے ادموہ کا مطلب ہوتا ہے آدھا مرہ اور آدھا زندہ اب مجھے کہو پورا زندہ کون ہے یہاں پہ آدھا مریہ کون ہے باتا بھی مریہ کوئی نہیں آدھا مریہ بھی کوئی نہیں زندہ ہے ارے بھائی اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے کچھ گڑھ گڑھ ہے آپ خدا کی زور سے باہر رہتے ہیں آپ گھروں میں جا کر بائبل پکڑیں آپ کو جو ٹائم ملتا ہے ہم ایکسیس کا بتا رہے تھے نا جو ٹائم ملتا گوھرے اس میں ایکسیس کر لیتے ہیں آپ کو جو ٹائم ملتا بائبل پکڑیں پلیس اپنے گھر کی کیبلیں جو ہیں باقی کیبلیں رہنے دیں وہ جو خطرناک والی کیبل ہیں اس کو انوہ فضل کی طرف ٹرن کر دیں لیکن کئی لوگوں میں کہتے ہیں اس ویرے اٹھتے انوہ فضل دا چینل لازنے اور میں کہتے ہیں جو نام مرضی لاؤ کوئی فرق نہیں پڑھنا تسی کنی دعا کر دیں تسی کنی بائبل پڑھ دیں وہ چینل چلن ڈے آج لائبریری قائد اعظم کی لائبریری بھری بھی پچاس ہزار کتابیں ہوں گے اس کے اندر آپ جا کے لائبریری بیٹھ جائیں کہیں آج ہی تے سویرے لائبریری چھے بیٹھ جاننے آکے اور سکھیا کی لائبریری چھو ہوں پڑھیا کی لائبریری چھو کوشی بھی نہیں اور اگر اس میں سے آپ روز ایک کتاب اٹھائیں اور آخر آپ ایک سال یا دو سال کو مجھے بتائیں کہ میں نے بیس کتابیں پڑھی ہیں میں نے فلانے شخص کی اسٹری پڑھی ہیں وہ آپ کو فائدہ پڑھائے گی جو آپ نے پڑھی ہوگی بائبل اوپر رکھیوی کام نہیں کرتی فی جب جدو راتی دباہ پڑھ دیں کہتے بیبل نہیں آج جلدی نصر آنے لگتے سویرے اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اے دباہ پڑھ دیں آج یہ بڑا دعا ہے آج یہ تو میرے اندھیں سائک اٹھے دباہ پیدا تھے پھر بیبل سر آنے پھر بھی رغلی پڑھنے کی پھر بھی تکلیف نہیں کری اگر یہ کلام آپ سے بولنا صرف کر دے تو میرے کلام روزی کہے تم بڑی بیوہ ہے تم بڑا بیوہ لازٹ ٹیم کب اپنے بیبل پڑھی تھی یاد کریں لازٹ ٹیم کب اپنے آنسوں سے دعا کی تھی پھر اسی لئے آپ کو پتہ یہ پترس جو جیل میں گرفتار ہوا تو کلیسیہ دعا کر رہی تھی کلیسیہ کو بدیل و جان دعا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا اس بادشاہ کے اس قانون نے اس کی جو ریسٹ کیا گیا اس نے گھٹنے ٹیک کے اور دعا شروع کر دی آپ بھی دیکھیں کون سی چیز ہے آپ کو آپ کی لائف میں جو گھٹنوں کے آنے پر مجبور کر دی وہ آپ کے فیدے کے لئے وہ آئی ہے آجیں گھٹنوں پر فڑا ہٹ اوکے گھٹنوں پر دعا کرنا شروع کر دیں حالیلویہ آپ لوگوں کے لئے جو آج برہنہ ہیں عدموے ہیں ان کے لئے دعا کریں اور پھر کیا ہوا وہاں سے کاہن گزرا کاہن نے دیکھا انہیں گا پا جی جے میں پھڑے آنے تو کیس اپنے دے پہے جانا یہ پولیس نے بھی شاملے تفتیش کر لینا ہے اور یہ جنر وہ جنر میرے خرچہ بھی ہو جائے گا سکیم بھی بیشت ہوگا وہ شاید پلیسیہ کے گھر کو دعوت پہ ہی جا رہا ہوں انہیں گا رہا اندے پایا اوڈھوں بھی جہاں گئے سے جہاں نگلی چلو کاہن نے خدا کے گھر میں رہنے والے کاہن نے شوق تھا کہ میں خدا کے ذوری میں نہیں رہتا ہوں اگر وہ خدا کے ذوری میں رہنے والا ہوتا تو پاک روoses کے دل کو نرمی کر دیتا اس کے پر آج ہمارے دل اس لئے نرم نہیں ہوتے ہمارے دل پتھر دل ہوئے ہوئے کیونکہ ہم خدا کے ذوری میں نہیں رہتے خدا کے ذوری سے ہم باہر نکلے رہتے اس نے کاہن نے کیا کیا یہ نکل گیا ویسے تو کھڑا کے بڑی دعائیں کہتا ہے حیلیلویہ تعلیم بجاؤ سارے کاہن ہیں خدا کی قوم کو کلیشیا کو لیڈ کرنے والا اور کاہنوں کا یہ حال ہے تو پھر آگے کلیشیا اس کی کیا ہوئی گی میں سمجھ سکتا ہے اس بات ہے اس کی کلیشیا اس سے بھی زیادہ ذریلی ہوئی گی جس کا کاہن ہے جس کاہن کے اندر بیداری نہیں اسی کلیشیا بھی مورتا ہے جو کاہن سویا اسی کلیشیا بھی انرجائز رہی گی کیونکہ وہ اس کو ہونے نہیں دے گا کیونکہ کرنٹ رکھے گا جو کاہن وہ لگائے گا کرنٹ کلیشیا کو اٹھو سو نہیں جانا تالیاں جاؤ ٹینڈ ہو جاؤ خوشی سے عبادت کرو لاوی گزرا لاوی وہ پرسنیلٹی ہے جس کو خدا نے یہ رائٹ دیا تھا کہ اہد کا صندوق تو نے اٹھانا ہے کتنی بڑی عزت کی بات ہے اور تو اٹھائے گا تو مر جائے گا ہاتھ ہی لگائے گا تو مر جائے گا لاوی کے پاس یہ ہاتھ ہے کہ اہد کے صندوق کو اٹھائے لیکن لاوی بھی نکل گیا آج ہمارے پاس یہ رائٹ ہے یسر مسیح کے وسیلے کہ ہم باپ کے تخت کے پاس دلیلی سے آ سکتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں لیکن ہم ہمارے دل پر نرم ہوتے ہی نہیں ہیں کسی کے لئے کسی کے لئے ہم دعا نہیں کر رہے ہمارے اپنی دعا نہیں موقع ہم اپنی لئے نہیں کر رہے کسی کے لئے کیا کرنی ہے میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا دو دو تین تین گھنٹے دعا یہ زندگی بنایا کوشش کریں پریکٹس کریں دو تین گھنٹے جب دعا کرنے لے آپ کلیسیا اور پاسٹر مل کے کرے گا تو آپ دیکھیں گا یہاں کیا ہوگا پھر یہاں پر اندھا آتے دیکھنے لگے کہے گا میں نہیں کیوں ہے میرے کھانگو دل کرتا آپ کا دو تین گھنٹے دعا کرنے کی کس کس تا دل کرتا میں آپ کے لئے دعا کروں گا میرے دل میں بوجھ خدا نے دیا ہے بوجھ میں چاہتا ہوں کلیسیا دعا کو کلیسیا بنا ہم آپ کو دعا کو کلیسیا بنان چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کہیں ہم فلانے چرچ کے ممبر بھی ہم چاہتے ہیں آپ مسیح کی دعا کو کلیسیا بل جائیں جیسے پدائی کلیسیا تھی حلیلویہ اور پھر ایک سامری گزرا سامری وہ لوگ ہوتے ہیں نفرت کرتے ہیں یو دین سے سامری کا رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے شاید خدا کی حضوری میں نہیں رہتا جیسے لاوی اور کاہن کاہن اور لاوی تو بڑی انچہی چیز ہیں یہ تو بچارے کو پاس بھی نہیں کھڑن دیتا سامری عورت سے یسو بات کر رہا تھا عورت نے کہا تو مجھ سامری سے پانی مانگ رہا تو ہمیں تو لوگ اچھے نہیں سمجھتے اس نے کہا بیٹی اگر تو مجھ سے مانگتی حلیلویہ اور سامری جب وہاں سے گزرا تو کیا ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیوٹی کہن اور لاوی کی تھی وہ سامری نے ادا کی جو ڈیوٹی آج خدا نے ہمیں سوپی ہے آج دوسرے لوگ ادا کر جاتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں اس محط آپ دیکھیں کون کون آپ کے آس پاس عدم ہوئے ہوئے ہیں آپ کے پاس کون ہے جن کے بلیس نے نقصان پچھایا ہے آپ ان کے لئے دعا کریں گھٹنے ٹکیں روئیں آہو بکا کریں گریہ زاری کریں روزہ رکھیں اور کیا کیا اس نے اس کو لکھایا اس کو دیکھ کر ترس آیا اوف ترس اس کے اندر ہے اور اس نے تیل اور میں باندھ کر اس کے زخموں کو پٹی مرم پٹی کی اور اٹھا کر اس کو ہوتل میں لے گیا اور سرائے والے سے بٹیارے سے کہا اس نے پیسے بھی دیئے اس کو دیکھیں اس نے کس طرح سے خدمت کیا ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے یہ دیکھیں اس نے کہا اس سے زیادہ در کچھ خرچو گا تو میں تجھے دوں گا اور اس نے جو کچھ کیا ہے بے لاؤس کیا ہے آپ کو پتہ اس بات کا اس کو یہ امید تو نہیں ہے کہ یہ مجھے دے وہ تو بچارہ اس کے بعد تو آگے جو کچھ تھا ڈاکو چھین کر لے گا اس نے اس نے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی چیز کی امید کیے کہ مجھے کوئی ریورڈ ملے گا مجھے کوئی اس سے کچھ مل جائے گا میں اس سے لے لوں گا مجھے کوئی انجیوز دیں گے آج میں نے یہ بھی دیکھا لوگ بہت سے پہج لوگوں کو پال رہے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ انجیوز ہمیں پیسہ بھی جائیں افسوس بہت سے لوگ اس نے بغیر کسی لالچ کے اس کی خدمت کی اس کے زخموں کو دھویا اور اٹھا کر اس کو ہوتل میں لے گیا اس کی خبر گیری کی اکل سے محبت کرنی ہے جان سے بھی محبت کرنی ہے ہلیلویہ اپنی طاقت سے بھی خدا سے محبت کرنی ہے خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے جن کو ڈکوں نے آج ابلیس کی بدروحوں نے نقصان پچھایا ہے جن کو ابلیس نے ڈسٹرپٹ کیا ہے ڈسٹرپٹ کیا ہے ان کو آپ نے اپنے سرائے میں لے کر آنا ہے ماں پر اس کی مرم پٹی کرنی ہے ہلیلویہ اور اپنے جیب بھی دھیلی کرنی ہے اس نے کہا اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل جو ہے وہ خدا کے طرف لگاؤ اور آؤ ہم خدا کی حیکل بنائیں خدا کا مقدس بنائیں اس نے کہا آؤ ہم مل کر خدا کی حیکل بنائیں میرے عزیز دوستو بہنوں اور بھائیو اس نے رحم کیا اس نے ترس کھایا اس نے مرم پٹی کی اس نے پیسہ خرچا بتاؤ اس شخص کا کون اچھا پروسی ٹھہرا کیا کاہن کاہن اس کا پروسی بنتا ہے جی لاوی اور یہ سامری آمین سامری اس کا اچھا پروسی ہے آپ بھی ایسا ہی کریں اس نے کہا جا تو بھی یہی کر تو جئے گا ہلیلویہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی ایسا ہی کریں لیکن آپ کے پاس جو بڑا ہتھیار ہے جو بڑی برکت ہے جو بڑی آپ کی پیک بون ہے آپ کا پوچھتا ہے وہ روح القدس ہے آپ روح القدس سے معمور ہو کر دعا کریں اور اہد کریں اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کون سے لوگ ہیں جن کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں آج آپ دیکھیں آپ کے کون سے حالات ہیں جو آپ کو دعا میں جھکنے کے لئے مجبور کرتے ہیں میں نے بتایا کہ پترس کی جو پلیسی آتی پترس جیل میں گیا اور وہ گھٹنوں کے پھل ہو گئے وہ نے کہا خداوند دو اینڈ آئی پہ ہم ہمیں ہمارا رہنمہ چاہیے یہ والی دعا کام کرتی وہ والی دعائیں کام کرتی ہیں کہ خداوند کے حضوری میں بیٹھ جائیں پھر آپ کو گھڑی میں دیکھیں تو آپ کو پتہ لگو تین گھنٹے گزر گئے وہ والی دعا نہیں کام کرتی مہنٹر میں نے گھڑی کو دے گیا مہنٹر میں نے گھڑی کو دے گیا میں ہم بتاتا ہوں جس شخص کے سیلیے میں نے توبہ کی تھی اس نے مہنس سے پوچھا سر جیرے کی تیم کس طرح دعا کام کرتا تیم نہیں گزر دا وہ نے کہا محمدتی بالے کے جدو جہوے تھی ختم کرتے ہیں میں اتی بڑی محمدتی اٹھا لیا میں نے جلائی دو سا ہی رات میں تیس ہی جلی میں نے کہا پائی ساں بے بٹی ہو اور کہا دا تو بتات چوک لیا کہتے پجھے گا اور نے کہا کو انہی کو بڑی لیا کہا جہا 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 تین چار کھانٹے ہیں جے بال جائے تاکہ کڑھی والا طرح تین ہاتھ جائے تھے تنو پتا ہو میں کری جانی دعا اس نے مجھے ایک طرف سے ایک سیگنل دیا کہ دیوریشن بڑے تیری پھر میں چھوٹی محمدتی لے کے آ اور چھوٹی بھی پانچ چار پانچ چھ گھنٹے میں بھوچھتی دی لیکن میں جب دعا وہ والی دعا جب میں کرنے لے گا تو وہ دعا کا نظارہ میرے عزیزو میں آج آپ سے پورز و رپیل کرتا ہوں آپ خدا کی حضوری میں رہیں خدا کی حضوری سے باہر نہ جائیں یروشلم سے یرو جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ یرو سے یروشلم جانے کی کوشش کریں یروشلم پانو سے گرا ہوا ہے آپ خدا کی حضوری میں آپ گناہ کی آئیف کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں اپنے پروسیوں سے محبت کریں اپنے پروسیوں کے لئے دعا کریں اور جو لوگ ادموری ہو گئے ہیں اُن کو اپنی دعاوں سے سٹینڈ اپ کر دیں ان کے لئے شفایت کریں خدامت آپ کو بڑھائے گا آپ کے گھرانے کو بڑھائے گا گوڈ بلیس سٹینڈ اپ کریں